یہ جو یادِ حسین کا جلسہ ہے نا اس کا اصل مقصد ہے ڈلوں سے موت کا ڈرنے کا شریعت پر عظیمت کے ساتھ عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے یہ ہے اصل مقصد یادِ حسین کا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ شریعت پر مضبوطی کے ساتھ بلکل محق یہ جو میں نے آیت کوٹ کی ہے پتہ اس میں بہت پوائنٹ ہے اگر میں ہر ہر نکتے کو پیش کروں گا اللہ نے کیا کہا جو میری راہ میں جان دے دیں جو میری راہ میں شہید ہو جائے بجھے مردہ نہ کہو آدمی کیوں درتا ہے صاحب میدانِ جنگ میں جانے سے دشمن سے پنجر رہنے سے باطن قبطوں کے سینے پر اسلام کا پرچم گارنے سے یہ خوف کیوں ہوتا ہے موت کی وجہ سے کہ مر جاؤں گا اللہ کہتا مرے گا ہی نہیں اللہ کہتا مردہ کا حومت ہی نہیں یہ مردہ ہے ہی نہیں انہوں نے تو ٹرانسفر کیا ہے آنکھیں بند ہو گئی ہیں ٹائم پورا ہو گیا اس لیے آنکھیں بند ہو گئی اب ریسٹ کرنا ہے وہ لوگ ہی جملہ جو میرے حافظ ملت نے بولا تھا زمین کے اوپر کام ہے زمین کے نیچے آنکھ کا بند پا سبحان اللہ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے مرد کا حومت ہوتا ہم ان لوگوں کو بھی پوزیٹیو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں جو کہیں میں کہیں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ مر گئے تو تو ان کو آپ کیوں زندہ کہتے ہیں میرے بھائی ہم زندہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھ خدا نے اس کو زندہ تھا بل اخیاء ہم یہ آیت اکنے ظاہر پر وارد ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس آیت میں تعلیل کر رہے ہیں کیا ہے آپ کے پاس دلیل بتائیے اللہ کہنا وہ زندہ ہے پھر وہ مسجد نبوی میں آکے نماز کیوں نہیں پڑھاتے پھر وہ ہم سے مسافہ کیوں نہیں کرتے ارے اللہ نے اس کا جواب اس سے اگلا جو سین پیسے تمہیں شعور نہیں ہے تو عقل پہ برہتی کروئے ان کی جو زندہ ہی ہے وہ تمہاری عقل میں آنے والی ہے نماز کیوں نہیں پڑھاتے ارے اللہ کے بندے تو یہ بتا قرآن پہ ایمان لائے ہے یا اپنے عقل پہ ایمان لائے یہ بتا مجھے آپ اب وہ ریس نہیں کریں گے زمین کے نیچے آرام نہیں فرمائیں گے اور رہی بات تصور کی تو میرے بھائی قسم خدا کی اس پہ بات دوسری طرف چلی جائے گی کیسے بھائی ابھی ایک میرے خیال سے ایک مہینہ ہوا ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیو وائرل ہوئی اور میں نے اس کی تہدیق دی اور میں نے اس سے چیتھی تقریباً میرے خیال سے سولہ نہیں چوبیس یا پچیس مہینے کے بعد ایک صاحب کی چونکہ برسات کا مہینہ تھا ابھی پیچھے اور ابھی بھی ہے تو پانی کافی بھر گیا جس کی وجہ سے وہ جو قبر تھی بھر گئے بھر گئے سمجھ کیوں نہیں جو تختے ہوتے ہیں وہ تختے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور وہ جو صاحب قبر تھے جو اس میں مید تھی اس کا جنازہ دکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کیا کریں اب جب پانی اتنا ہو گیا تو سب لوگوں نے جمع ہو کر کہ پانی جب ہٹایا تو مبارک پور کے لوگوں یقین ماننا چوبیس مہینے کے بعد بھی بدن تو بہت دور کی بات ہے بیاں اس کا کفن بھی سلامت تھا بدن بھی سلامت تھا کوئی کپڑا اگر مٹی میں دفن کر دو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سال میں وہ سب اس کا ادھر ادھر ٹوٹ جائے گا وہ کپڑا لیکن چوبیس سام کے چوبیس مہینے کے بعد چوبیس مہینے کے بعد تقریباً ٹھائیس سال کے بعد بھی اس کا کفن بھی سلامت ہے بدن بھی یہ میں نے ایک مثال دی ہے ورنہ میرے پاس سہائے ستہ سے جو نمبر ون کتاب ہے دخاری شریف اس کا بھی ثبوت ہے میرے پاس کہ کئی صحابے کرام کے بارے ملتا ہے کہ ان کی قبریں کھولیں تو بعد میں کفن بھی سلامت ہے بدن بھی سلامت ہے بتاؤ بلاہ یا ان کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں ہاں تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکے شخص مہینے اس طرح کا بات ہے وہاں پہ ناظرین بھی موجود ہیں لوگ ویڈیوز بنا رہیں اور وہاں جو بھی دیکھ رہا ہوگا میرا دستان کہتا ہے دیکھتا جاتا ہوگا اور من ہی من میں کہتا ہوگا جب ادنا امتی کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے نوازے کا کیا حال ہوگا جو بھی دیکھ رہا ہوگا وہ یہی کہہ رہا ہوگا زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا گفن میلا